اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں جہاں سے پاکستانی اس وقت مارکیٹ میں ہوں کوئیت میں اور میں دیکھ رہا ہوں جی کچھ پرائیسز ہیں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ چیزیں کس پرائیس بھی ہوتی تھی اور آج کس پرائیس پہ پہنچے ہوئی ہیں پاکستانی دقریباً دو سو ساٹھ پہ بنتے ہیں یہ ٹیماتر دو سو ساٹھ اچھا یہ واقعی میں سچی بتا رہا ہوں کہ یہ دو سو فلس ہوتے تھے کلو اللہ جانے کہ اب یہ ساڑھے پانچ سو ہے اس کی کیا وجہ ہے مجھے تو یہ پوچھا ہے میں نے ایک بندے سے تو اس نے یہی کہا ہے کہ کرونا کے بعد سے لے کر چیزوں کے پرائیسز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں تو اب یہ دو سو ساٹھ روپے کلو بن رہا ہے پہلے یہ ہم سوچا کرتے تھے کہ یار یہ تو روبہ کلو دو سو فلس کلو مل رہا ہے اور اب تو یہ ساڑھے پانچ سو اور اسی طرح سے آلوک ڈیڑھ سو فلس ہوتا تھا جو کہ بنتے تھے تقریباً ستر پہ چتر روپے پاکستانی اور یہ بڑا گھٹیا سا آلو ہے بائی دو وے اور اب یہ سر روبہ یعنی یہ تقریباً ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس روپے کلو بن رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں شاید ایسا ہو رہا ہے کہ کرونا کے بعد سے قیمتے آسمان کچڑی ہوئی ہر چیز کی لیکن یہ دیکھاؤں پاکستانی مالٹا یہ سر دو سو پچانوے یعنی تین سو فلس لگا لو اگر تو ڈیڑھ سو روپے کلو یہاں پہ درجن کے حساب سے ملتا ہے کلو کے حساب سے ملتا ہے تو یہ ڈیڑھ سو روپے کلو مل رہا ہے اور یہ سب سے سستا مالٹا ہمارا راس ہے بائی دو وے ماشا اللہ اور یہ اس بھائی کا نمبر ہے جو ایکسپورڈ کر رہا ہے اس کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چلو اپریشیٹ کرو اس کو کال کر کے بھی اس کا شکریہ تھا کرنا کہ وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ گلس میں ایکسپورڈ کر رہا ہے دوسرے بھی ہیں یہاں پہ جیسے یہ کہاں کہا ہے جی ایجپٹ کا انار ہے اور یہ اٹلی کا سیو ہے اس کے بعد یہ ہے جی ساؤتھ افریقا کا یہ دیکھ لیں یہ ساؤتھ افریقا کا ڈبل کاؤسٹ پہ مصمی ہے پاکستانی مصمی نہیں ہے یہ ہے کینو ایسے لیکن اس کا ریٹ بہت ابردارست ہے کوئیت میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی آج کل موجہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہمیں اس ریٹ کے اوپر یہ سچی بتا رہا ہوں کہ یہ جب کرونا تھا نا تو میں نے چونکہ بڑا وائٹامن سی لیا میں نے مالٹے بڑے کھائیں بہت جیدہ کھائیں چھے چھے مالٹے میں نے ایک دن میں کھائیں یہ سر یہاں پہ نو سو فلس ایک دینار کلو تک میں نے لے کے کھائیں تو اگدم سے اب جب پاکستان نہیں آیا ہے تو دل خوش کر دیا ہے کہ تین سو فلس کا کلو تو یہ بہت سستے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہیلتی بھی ہیں خوشی ہوتی ہے پاکستان کی کوئی چیز دیکھ کے مارکٹ میں اور میں ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ یہ بات کوالٹی پہ کمپرمائز نہ کیا کرو بھیجنے والوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں برائے مہربانی وہ بھیجنے کے لیے وہ چیز کا انتخاب کیا کرو کہ جو یہاں پر آ کے ہاتھوں ہاتھ بک جائے بجائے اس کے کہ اس کو لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے تو اگلی چیز لے لیں کیونکہ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز یہ دیکھیں گوھر کیجئے گا یہ کہاں کہا ہے سپین کا یہ سپین کا ہے آپ اس میں کوالٹی دیکھیں ایک ایک چیز کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ دھوک ہے شاید انہوں نے دھوک ہے کوئی برش یوز کیا ہے کیا کیا ہے وہ اتنی ساس اتھرے لگتے ہیں دیکھنے میں کہ اس کی وجہ سے پریزنٹیشن اور وہ خریدنے والے بندے کو بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بڑے ہیلوی لگ رہے ہیں تو ہمارے تھوڑا سا بس یہ ایک ہے کہ تھوڑا سا مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو پراپر صفائی نہیں کرتے تو یہ تھوڑا سا بس دیان رکھا کرو باقی یہ ماشاءاللہ بڑا پسند کیے جاتا ہے میرا ایک بنگالی دوست ہے اس نے مجھے بولا ہوا کہ آتے ہوئے لے کے آنا پاکستانی مالٹے تو اس کے لیے بھی لے کے جانے ہے اور ویڈیو کو شیئر کریں پلس پاکستانی میں آپ کو تھوڑی سی اور چیزیں دکھاتا ہوں جو پاکستان سے یہاں پہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور کچھ تو مرے یاد ہے اسپیشلی مسالوں میں یہ جی اس میں جیسے میرے خال سے یہ مہران پاکستانی ہے جی پروڈکٹ آف پاکستان ٹھیک ہے جی یہ اس کا یہاں پہ پورا ہمارا جو نیشنل کا ہے ٹھیک ہے یہ نیشنل کا جو ہوتا ہے یہ بھی آہ پاکستان کا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ مرکال سے روح افزا ہمارا وہ تو مست ہے بھائی اس کے بغیرد تو گزارہ نہیں ہے اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں کپڑوں میں میں نے سٹف دیکھا کہ پاکستانی کپڑے ماشاللہ بڑے ہوئے اور ان کے ریڈ کمپریٹیو لی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس ٹائم پہ بنگلہ دیش کا جو ہے نا گارمنٹ وہ ہمیں ٹف ٹائم دے رہا تھوڑا سا کہ انہوں ان کی مارکٹ جو ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہے اس وقت کپڑوں میں تو اب وہ جو تاجران کی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کچھ انٹرویوز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو حکومت نے جو وہ کیا ہے اعلان کیا ہے کہ بجلی آپ زیادہ بھی استعمال کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو یونٹ کم دیں گے ریٹ اس کا تو اس کے بعد سے ویسے تاجروں میں ایک بڑی خوشی کے لہر ہے کہ یار سیالکورٹ کی انڈسٹری ہو جائے یا فیصلہ باد کی انڈسٹری ہو جائے کپڑوں کا اور یہ جو سرجیکل کا کام ہے اس میں اب بڑے چانسز ہیں کہ انشاللہ ترقی کے کام پہلے سے بڑا زیادہ ہے بجائے پہلے کے نقصان اٹھانے کے گورنمنٹ نے میرے خیال سے اگر اس کے اوپر میں تو کہتا ہوں سبسیڈی دے بجلی کے اوپر سبسیڈی دے کیونکہ انڈسٹری اٹھے گی ایکسپورٹ بڑے گی تو ریوینیو بڑے گا عام آدمی سٹیبل ہوگا اچھا ایک بھائی کی فرمائشہ یہ ادرک کی ادرک کی قیمت جاننے کوئی بات حاضر تابعہ دار ویسے یہ چونکہ میرے ساتھ ہے بلکل تو اس لئے مجھے یہاں پہ کوئی سی چیز یہاں کہاں پڑی ہوئی ہے وہ مجھے پتا اچھا یہ ادرک لو جی ادرک ہے چائنہ کا اور یہ تیرہ سو فلس کلو ہے یعنی ساڑھے چھے سو روپے کلو بن رہا ہے پانی والا گیلا ادرک یہ پانی والا گیلا ادرک ہے ٹھیک ہے ساڑھے چھے سو روپے کلو بن رہا ہے میں اس لئے آپ کو قیمتے باتا رہا کہ پاکستان میں نہیں سوچے کہ پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے باہر بھی ہم پریشان ہوگے کہ یار آکر کوو کیا گیا اوہ مرے خیال سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سی فریٹ یا ائر فریٹ جو ہمارا وہ ہوتا تھا کوریئر ہوتی تھی سمان آتا تھا وہ چونکہ فلائٹ زیادہ ہوتی تھی تو سمان آتا تھا تو اس کی کسٹ کم لیتے تھے ٹرانسپورٹیشن کی اب چونکہ فلائٹ کئی تو بند ہیں اور جہاں سے کھلی ہوئی ہیں وہ پھر پیسے اپنی مرضی سے کم آ رہے ہیں ائرکرافٹس والے تو وہ میرے خیال سے پھر اس وجہ سے ان کی کاؤس زیادہ آ رہے یہ میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں باقی بندہ بدوائیں بھی دے سکتا ہے لیکن ان سے بہتر ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں پاکستان کا مالٹہ کیوں سستہ آ رہا ہے وہ مجھے جو میں سمجھا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کوئیت میں پاکستان سے جو فلائٹس ہیں وہ میرے خیال سے ہفتے میں چھے فلائٹس ہیں اسلامباد سے تین ہے لہور سے تین ہے کہ وہ پیسنجرز کو ابھی نہیں لے کے آ رہے تو میرے خیال سے اس بجا سے وہ اس پہ سمان لے کے آتے ہیں تو وہ کم ریٹ میں ان کو ہوتا ہے لیکن اگر سپیشل فلائٹس ہوں تو پھر وہ ایکسپینسیب ہوتا ہے تو پہلے یہ مالٹے پہلے وقت میں مہنگی بھی ملتے رہے لیکن اب سستے مل رہے ہیں لوگ پہنچ کے پاکستانی پراہ ساتے مالٹے لائے نمستے کیا باد کیا باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹاڑی فلم بن رہی مہنگی بھی مالٹے چھاڑے کے میں دکھا رہا سی کہ ساڑے پاکستان میں مالٹے آئے ماشاءاللہ پاکستانی بھائی خرید رہے ہیں جو مالٹے اچھا ایک ہاں ایک اور چیز چاول ہمارے آتے ہیں پاکستان آج میں آپ کو سارا یہ اچھا بائی دے وے بس آؤٹلیٹ یہ جو مارکٹ ہے یہ مینجڈ بائی انڈیا ہے انڈین لوگوں کی یہ مارکٹ ہے گرینڈ ہائپر کے نام سے اس لئے آپ کو زیادہ در پروڈکٹس جو ہیں وہ انڈیا کی ملے گی اچھا ابھی ہمارا باسمتی کی لڑائی چل رہی نا آج کل آپ کو میں دکھاتا ہوں ہمارے پاکستان کے یہ رہے یہ ہمارے چاول پاکستان کے ٹھیک ہے لیکن آپ کو زیادہ تر یہ دیکھیں یہ جو اب موسٹی چاول ہیں یہ آپ کو انڈین لیبل کے ساتھ ادھ رہے گے ایک چیز کا میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ گن نہیں سکتے اتنی کمپنیز کام کر رہی ہیں چاول کے لیے حالانکہ یہ سپیلنگ دیکھو اس کے کیا ہو گیا یار انڈین بھی انگلیش بھول گیا ہیں کیا پروڈیوز آف انڈیا پروڈکٹ آف انڈیا ہوتا ہے اچھا اوکی جی یہ بھی ہند تو پاکستان کا سو فار مجھے ایک ملا ہے یہ کوئیت کے ہیں پاکستان یہ بھی پاکستان ہے سونیکا وائٹ رائس ٹھیک ہے یہ ہے گوڈ لائنس چینل ریڈی فوڈ سٹف چاول کی ٹائپ کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی وائٹ رائس سونیکا اچھا جی یہ پاکستان کا تھا اس کے باگ پھر سے انڈیا تو اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اتنا چاول یہاں پر فیل ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ ہے تو پاکستانی بھی اگر ہم یہ دو سو فار ملی ہیں مجھے تو اگر یہاں پر دس بھی کمپنیز بھیجیں گی اپنا سمال چاول تو یہاں بکیں گے اگر وہ انڈیا کے پچاس کمپنیز کا مال یہاں رکھ سکتے ہیں وہ پاکستان کے بھی رکھیں گے کہ آپ بنانے پہ آو آپ بھیجنے پہ آو یہاں منگوانے پہ آو اب یہاں پہ پاکستانی یہ بھی پاکستان یہ ہے جی پروڈکٹ آف پاکستان ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو میں جو کہ جانتا نہیں ہوں اگر میں ضرور ان سے بات کرتا کہ بھائی آپ بھی جاول مانگوائیں اور رکھیں جاول سر میری بات سنیں میں نے کمپنٹ پڑا اور میرا نا تھوڑا سا میرا میٹر بگھوم گیا ناصر بھائی ہیں کوئی کہہ رہے ہیں قیمتوں کا موازنہ کرتے وقت آمدن کا تقابل بھی ضروری ہے سر اردو ہو گئی آپ کی مزید کوئی سٹانہ ٹرک تے سٹالو منو کوئی فرق نہیں پیندا مجھے یہ ہمیشہ یہ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں کوئی چیز دکھا اور رہا ہوتا ہوں آپ اس میں سے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے جگت میں کنورٹ کر کے آپ چلتے بنتے ہیں یار پیغام کو سمجھا کریں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں نے کوئی موازنہ نہیں قیمتوں کا اس حساب سے کیا آپ اب اگر مثال کے طور پر 295 فلس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیڑھ سو روپے کلو اگر وہ کنو مل رہا ہے پاکستانی یہاں پہنچ کے کوئیت میں تو اس میں میں کمپیریزن کہاں کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر یہ پچاس روپے ساٹھ روپے درجن مل جاتے ہیں ہمیں تو کمپیریزن کہاں آ گیا میں تمہا خراب کرتا پڑ گیا آتھا یہ دی یہاں پہ جو ہمارا ڈیری ہوتی ہے یار یہ ایک آئیڈیا موقع ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ کرو یار پاکستان میں کیسے بھی کرو یار بڑی مربانی یار یہ ضرور کرو یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ دیئی ہے ٹھیک ہے یوگرٹ اس کا کوئی کھلا ہوا اگر یہ پڑا ہوا ہے مثال کے طور پہ یہ یا یہ ہے یہ چھوٹی سی ڈبی ہے یہ دیئی ہوتا ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ہوتی ہے مثال کے طور پہ گیارہ سے پچیس لگا لو دو ہفتے دو ہفتے تک یہ سروائید کرتا ہے ٹھیک ہے جو پیزرگ کیا ہوتا ہے اس کو دو ہفتے کے لیے یہ اب یہاں پہ مثال کے طور پہ پانچ ڈھائی سو روپے کے چھے پیس ملتے ہیں پچاس ساٹھ روپے کا ایک لگا لو تم پچاس روپے کا لگالبا اب اگر پچاس روپے کا یہ ایک ملتا ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو وزیرہ یہ جو اپنا ہمارا پاکستان ہے یہ یہاں پہ لینا چاہیں گے کہ یار چلو پچاس روپے کی وہ دہی کی چھوٹی سی ڈبی لے آنا مجھے وہ اپنے دودھ کو جاگ لگانی ہے یا میں نے تھوڑی سی چٹنی بنانی ہے یا میں نے ویسے تھوڑا سا رہت اپنا نا ایک بندے کے لیے کافی ایئر وہ لے آو پاکستان میں میں مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ یار ہم یہ نہیں کرتے ہم کیوں نہیں کوشش کر رہے دودھ پیدا کرنے میں چھٹا ملک بڑا پاکستان اور ہم اس طرح صرف تھوڑا سا کام کرنے میں یا اس کو کیسے کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں یا ٹھیک ہے پاکستان میں یہ چھوٹی سی پیکنگ بنائیں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ نیشنل بناتے ہیں وہ پتہ نہیں ڈیڑھ سو روپے کا وہ اتنا بڑا سا دیتے ہیں میں نے سر وہ یوز کیا ہوا ہے اور لٹرلی اس کا ایک چمچ لگا کے تو میں نے تھوک دیا تھا کہ جتنی بار بھی وہ میں نے وہ خریدا ہے اس کا وہ چیز نہیں ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے اور گرمی کے موسم میں وہاں پر چوکے آپ اس کو رکھنے کا پرابلم بھی آتا ہے تو وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے تو میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ پچاس کے ساٹھ روپے کا بھی اگر آپ بیچیں یہ جس نے لینا ہے وہ لے گا تو ضرور یار ٹھیک ہے لسی کی یہ میرے خیال سے تین لٹر کی پیکنگ ہے اور یہ تین لٹر کی لسی کو آپ آٹھ لٹر بنا سکتے ہو یہ اتنی گاڑی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی یہ دئی دئی کی بڑی پیکنگ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دئی جو ہے وہ ایک ہفتہ یا دو ہفتے اس کی ڈیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ گالباً شاید تین کیجی کا ہوگا یہ یہ تین کیلو پیکنگ میں دئی ہے تو نئی جو یوت ہے ہماری پڑی لکھی ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ پریشانہ ہو جائے کریں کہ ہم پاکستان میں کون سا کام کریں آئیڈیاز لیں اسی ویڈیو سے آپ کو دس آئیڈیاز مل جانے چاہیے اگر آپ پکی ہیں تو اگر آپ پک کر سکتے ہیں کوئی کام ایسا کریں جس میں آپ پاکستان کے ایک تو اندر کی پروڈکت ہماری یہ دیکھیں ہماری جان چھوٹ جائے گی یار ہماری جان چھوٹ جائے گی درامدان سے کہ ہم برامت کر کر کے کر کر کے باہر سے چیزیں منگوا کے منگوا کے جب ہم پھر ہم وہ ڈالر کے محتاج ہو جاتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں بھائی ڈالر مہنگا ہو گیا فلانچیز مہنگی ہو گی تو جب آپ کپڑا آپ ڈیری کی پروڈکٹس آپ کے پلاسٹک کی چیزیں ہیں آپ کے جتنی بھی چیزیں آپ روز مرہ کی بات کر رہوں اشیاء کی اگر ہم اپنے ملک میں پروڈیوز کریں گے تو سر بھاڑ میں جائے ڈالر دس ہزار پے کا ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہمارا خام میٹیریل پاکستان کے اندر سے مل رہا ہو ہماری پروڈکشن پاکستان کے اندر ہو ہمیں باہر سے کوئی چیزیں نہ لانی پڑے تو سر آپ کو ڈالر کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو آج کی ویڈیو بھی